اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جناب آج ہم بنانے لگے ہیں بہت زبردست خریمی سے ہر کالی مرچ میں بنے ہوئے چنیں جناب جس طریقے سے میں نے یہ انڈے اور چنوں کا سالن بنایا ہے انڈے چنیں تو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت پسند آئیں گے اور سب دھر والے شوک سے کھائیں گے ایسا ہے کہ بزار سے لانا بھی بھول جائیں گے آپ اسے ناشتے میں کھائیں گے یا بیسے کھانے کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور ریسپی پسند آئے گی اور میں اسے بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ کس طریقے سے چنیں بنائیں گے کالی مرچوں والے چنیں تو جناب ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی لہوری چنیں بوائل انڈوں کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تو جناب چلیں آئیں چلتے ہیں ہم آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جناب یہ میں نے دو ادد پیاس لیا ہے درمیانے سائز کے تھے اس کو میں اس طریق سے باریک چاپ کر لیا ہے چھوری کی مدد سے اس کو میں نے کٹا ہے اور اس کو میں نے فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس سائل پہ ہمارے چنیں ہیں وہ بائل ہونا شروع ہو چکے ہیں جناب یہ دیکھیں اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا سا فرائے کرتے ہیں سب زبردستہ کلر آج ہے پھر اس کے بعد ہم اپنا نیک سے سٹاپ کریں گے تو جناب دیکھیں ہمارے پیاسوں کا کلر بہت اچھا سا گلابی ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ایک چمچ ادرک اور لیسن اور یہ میں نے فریش کوٹا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس طریق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں ایک سے دو بار ہلا لیتی ہوں اس کو ہم نے ایک سے دو بار اس طریق سے میں نے مکس کر لیا ہے اچھا جی اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں دو عدد میں نے ٹیماٹر لیا ہے اور ان کا میں نے چھلکا اتار کے اس طریق سے چھوٹا سا باری باری کٹ لیا ہے بہت بہت ہک تو نہیں ہے لیکن اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ لیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں ڈالنے لگیں چھلکا اتارنا اپشنل ہے آپ کی مرضی اگر چاہیں اگر چاہیں تو اتار سکتے ہیں اور اگر نہ اتارنا چاہیں تو آپ نہ اتاریں اب ہم نے اس کو بھی اچھے چھے مکس کر دیا ہے جی جناب اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں نمک اور نمک جو ہے اس میں ضرور ڈالیں گے چنوں کو بوائن کرتے ہوئے اس میں بھی میں نے نمک ڈالا ہے تو اس میں یہ جو ہے یہ چمچ میں نے نمک کی ڈال دی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تقریباً آدھی چمچ جو ہے وہ حلدی کی ڈال دی ہے اچھا اس کو جو ہے ہم نے بنانا ہے کالی مرچوں میں اس لئے میں اس میں لال مرچ کا استعمال نہیں کروں گی تو ایک چمچ بھر کے میں نے کالی مرچ پسیوی یہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے جناب اس کو میں تھوڑا سا مکس کرتے ہوں اس طریقے سے اچھا اب اس میں تقریباً آدھا کپ میں اس میں پانی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے یہ جو مسالہ ہے بہت اچھا سا تیار ہو جائے جناب یہ آدھا کپ میں اس میں پانی ڈال دیا ہے اور بس اس کا ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ پیاز اور ٹیماتر اچھے سے گل جائیں اور بہت اچھا سا اس کا مسالہ تیار ہو جائے یہ جناب یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو دام پر رکھا تھا اور ماشاءاللہ میں نے پانچ منٹ کے بعد اس کا دام کھولا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ٹیماتر اور پیاز اچھے سے ساپٹ ہو گئے اس کو اب میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اس کا ایک بہت اچھا سا کریمی سا ٹیکچر آنا چاہیے ہمیں بنانا ہے تو جناب یہ دیکھیں ہمارے مسالہ بہت اچھا سا بھونا جا چکا ہے اس کا دیکھیں اس کا آئل بھی سپرٹ ہو چکا ہے اب مزید اس میں اچھا سا تیکسٹر دینے کیلئے میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ بالائی تو جناب یہ جو ہے میں نے دودھ کی اوپر سے بالائی اٹھا رہی ہے تو یہ تقریباً دو چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم اچھے سے بھون لیں گے اس پلیٹ کو میں اچھے سے ساف کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی ہماری ملائی زائے نہ ہو اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں تاکہ اس کا مزید اچھا سا اچھے سا بھون لینا ہے تاکہ اچھا سا کھریمی سا ٹیکسٹر ہمارے مسالے کا تیار ہو جائے تو جناب یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا الحمدللہ زبردست سا مسالہ تیار ہو گیا دیکھ لیں کتنا زبردست خریمی سا ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے بس اب باری ہے اس میں چنے ڈالنے کی تو جناب یہ دیکھیں میں نے چنوں کو مسالے کے اندر ڈال دیا ہے اور تقریباً چار سے پانچ چمچ چنوں کی وہ میں نے نکال لی تھی دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے تھوڑا ہم کوٹ لیں گے کیونکہ جب یہ چنوں میں کوٹے ہوئے تھوڑے چنیں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے تو بس جناب اسے میں کوٹ لوں اور پھر اسے ہم چنوں میں شامل کریں گے جناب یہ ریکھیں چار سے پانچ چمچ میں نے چنوں کی نکال لی تھی اس کو میں نے کوٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو امام دستے میں اس کو کوٹ لیا ہے تو جناب اب اس سے بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے چنیں ہمارے بلکل بازاری لگتے ہیں جس طرح کسی بازار سے ہم لے کر آئے ہوں تو بس جناب اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تھوڑا سا یعنی کی بھون لیتے ہیں چنوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس میں میں پانی وہ ہی ڈالوں گی جس میں ہم نے چنیں بوائل کیا تھے جس پانی میں وہ تھوڑا سا میں نے پانی اس کا نکال لیا ہے تو جناب وہ پانی اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی تو جناب یہ دیکھیں ہمارے چنیں اس میں اچھے سے بھونے جا چکے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اس کا آئل بھی دیکھیں وہ سپریٹ ہو گیا ہے اب جس پانی میں میں نے چنوں کو بوائل کیا تھا تو جناب یہ پانی اس میں میں ڈالوں گی دوسرا سادہ پانی ہم نہیں ڈالیں گے تو جناب یہ اس میں میں نے ایک گلاس پانی کا اس میں ایڈ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب میں اچھے سے مکس کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے ساری چیزیں اچھے سے یقجان ہو جائیں تقریباً تقریباً پانچ منٹ کیلئے میں اسے پکاؤں گی اور اس کے بعد ہمارے چنیں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جناب دیکھیں اب اس میں لاسٹ ٹیزوں میں ڈالنے لگی ہوں ایک چمچ میں نے لیا کسوری میتھی اس کو ہاتھوں سے تھوڑا میں نے مسئلہ ہے ایک چمچ زیرہ لیا ہے اس میں کچھ آٹھ سے دس ثابت کالی میرچ ہیں اور ایک چھٹکی جو ہے وہ میں نے کلونجی کیلئے اور ان سب چیزوں کو بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور بس تک کہ میں پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم اسے سر تو جناب یہ دیکھیں ہمارے زبردستے کالی کالی میرچ میں بنے ہوئے چنیں جو ہیں وہ تیار ہیں اور زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت آسان ریسپی سے میں نے اسے طریقے سے بنایا ہے اور بہت آسان ریسپی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گی اپنے فیملی فرینڈز میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے گھر والوں کو بنا کر دیجئے گا اپنے دسترخوان کو اس سچائیے گا آپ اسے چائے ناشتے میں کھائیں چائے دوپیر کے کھانے میں کھائیں چائے پرانٹے کے ساتھ چائے نان کے ساتھ چائے سادہ روٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی جناب اس امید کے ساتھ کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں اور آپ کے دسترخوان ہمیشہ اچھے کھانوں سے سجا رہے تو جناب میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ 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 ہم پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ جناب مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور سب سے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا تو جناب اللہ حافظ